بسم اللہ الرحمن الرحیم مارشلہ کے حوالے سے عمران خان کا بڑا واضح پیغام سامنے آ چکا ہے حکومت کا لانگ مارچ کے لئے ایک نیا پلین نواز شریف صاحب کو واپسی کی تیاری کا کہا گیا اور اب جو ساتھ اس کے آپ کو پتا ہے جو سودہ ہو رہا ہے ان کا جلدی جلدی اس بات کو مکمل کی جا رہی ہے عمران ریاض بیرون ملک جانے کی خبر مشہوری لیکن نمدار ہوئے وہ ایک ٹریلر پر ان کی تحریکین صاحب میں شمولیت کی کچھ تفصیلات عرشل شریف کی والدہ نے حکومت کا بنایا گیا تحقیقاتی کمیشن مسترد کیا اور کمروز زمان قائرہ نے کہا ایک تقریباً رو پڑتے ہوئے کہا کہ نہ ہماری مانتا ہے نہ عدالت کی مانتا ہے نہ فوج کی مانتا ہے نہ منت ترلہ مانتا ہے ہم کرے تو کرے کیا تفصیل سے بات کرتے ہیں سب چیزوں سب سے پہلے عمران خان نے کل بات کی کہ مجھے اگر گرفتار کرنا اور ٹورچر کرنا یہ بڑی اہم بات عمران خان نے کی تشدد کرنے کے بارے میں یہ پیغام بقاعدہ طور پر اسلام آباد کے کرن ارجن بار بار عمران خان کو آزم سواتی شہباز گلن کے زیب بجھواتے رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں آئیں گے تشدد ہوگا آپ کے اوپر تو عمران خان کو مارشلہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ لگ جائے گا اب یہ لازمی حکومت ریڈ زون میں دیکھیں توسی کر رہی ہے اسے پھیلا کر اب ہو سکتا ہے جمعہ ہفتے تک زیرو پوائنٹ تک چلے جائیں فیض آباد کے قریب اس کے پاس لے جائیں ان کی کوشش ہے کہ اسلام آباد کو پورے ملک سے الگ کرنا بڑا ہولناک منصوبہ وزیراعظم ہاؤس جو ہے سارے اس پر شامل کریں گے اور نیوٹرل جو اس مکمل بوکھلات میں وہ کام کرنے جا رہے ہیں کوشش ان کی لانگ مارچ کو نقصان پہنچانا اور حکومت کو فائدہ لیکن یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی کوشش کیا ہے دیکھیں ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی بوری طرح ناکام ہوئی بیک فار ہوئی فائدہ پہنچانے کے ان کو شدید نقصان ہوا اب یہ چیف چستے ساکب نصار جو ہیں سابق والے انہیں دوباؤ ڈالے ان کے اوپر کہ آپ نے ہر صورت عمران خان کے صادق امین ہونے کے بیانیے کو دیانتداری کو امانداری کو ٹھیس پہنچانیے رد کرنا ہے پریس کانفرنس کرنا ہے بتانا ہے آپ نے کہ کس طرح آپ نے عمران خان کی مدد کی تھی اور کیوں کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنگین الزامات ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں جنرل شجاب پاشا اور سابق آئی ایس آئی کے چیف انہیں بھی دباؤ میں لائے جا رہے ہیں کہ بقاعدہ طور پر آپ بھی بتائیں آ کر کیونکہ ان کی میٹنگز من کو بڑے تانے دیے جاتے ہیں دیکھیں جی آپ اگر حمایت نہ کرتے تو اس وقت ہم خان کو سبق سکھاتے ہیں حالانکہ ان لوگوں نے بیس سیٹے عمران خان کی چوری کی ہیں پاک فوج کے اندر اب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان انتشار پھیلا رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ افسروں اور نوجوانوں کے اندر عمران خان کی حمایت اخلاقی مدد اور سپورٹ بڑھتی ہوئی نے نظر آ رہی ہے اب جب سے جنرل باجوہ کے دیکھیں چھ سال گزرے ہیں اس دوران تقریباً تین ہزار کے قریب افسران کو زبردستی پاک فوج سے نکالا جا چکا ہے اور میں سے بہت سے سینئر افسران ان کی پروموشنیں ترقی جو بالو صاحب کو فائدہ پہنچانے ہیں ان کے قریبی لوگ جو فائدہ پہنچانے والے ہیں ان میں سے کئی دوسرے لوگوں کو نقصان ہوا ان کے پر میجے جنرل حفیم نصیر برگیڈی اراشیش یہ وہی لوگ ہیں جن کو فائدہ اٹھا کر یہاں تک پہنچے اب کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے کہ جو فوج کے خلاف بات کرنے والے غدار اب یہ جرم جنرل عیوب کے دور میں ہو چکا ہے اور اس وقت یہ جرم کرنے والی تھی فاطمہ جنہ جس طرح آج عمران خان آپ یہ اخبار کا تلاشہ دیکھیں درہ کس طرح وہی الفاظ وہی بیان اور وہی ایک جنرل انہوں نے جو عمران خان نکل جو بات کی کہ مجھے تشدد کرنے یا ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی تو میرا پلان ہے جو میں بتا نہیں سکتا پلان بڑا سادہ سا ہے عمران خان نے کہا میں اس زندگی سے مرنا پسند کروں گا جس طرح عرشد شریف کو موت ملی میں ایسی موت مانگتا ہوں اور حالات مشرف دور سے بھی بترین ہیں مرشلہ لگانا تو لگا دیں لیکن یاد رکھیں جب بھی کوئی بڑا ایڈونچر ہوتا ہے جیسے یہ ریجیم چینج ہوا اس کا آخری وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے مشرف کے آخری دنوں کو دیکھیں دوہزار سات میں اس وقت صحافی بھی ملک چھوڑ لیتے اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی جان گئی اس لیے میرے خیال میں عمران خان کی جان کو بڑا خطر ہے آپ اندازہ کریں جو لوگ عمران خان کی حمایت کریں اگر وہ محفوظ نہیں تو جو اصل لڑائی لڑا وہ کیسے محفوظ ہے آئیہ سائی نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر پہلے انویسٹیکشن کی عمران خان کے خلاف تمام ریکارڈ نکالے چھوڑیس سال کا سیاسی کیریئر وہاں سے سٹارٹ کر کے شوکت خانم تک پارٹی فنڈنگ ٹرانزیکشنز لاکھوں ٹرانزیکشنز ایک ایک ثبوت نو سال کی خیبر پختونخواہ کی حکومت ایک ایک ثبوت سالے تین سال کی وفاقی حکومت سارے ثبوت کچھ بھی نہیں ملائے کسی منصوبے میں کرپشن نہیں ملی تو پھر انہوں نے الزام لیا جی گھڑی چُرائی ہے عمران خان نے جواب میں سارے ثبوت ان کے موں میں مار دی اب وہ ثبوت انہوں نے قبول بھی کر لیے صرف یہ جی کہ فارم نمبر دو کا فارم نمبر تین میں اور تین کا دو میں لکھنا تھا بارال لیکن پھر انہوں نے ایک ایسے ادارے سے زبردستی نائلی کروائی جن کے پاس اختیار ہی نہیں تھا پھر فیصل وڈا کی ناکام پریس کانفرنس اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا آئی ایس آئی کے ڈی جی خود میں دال میں اترائے حالت یہاں تک پہنچ چکی کہ ایک فوج میں جیسے گاؤں میں مراسی آپ کو پتہ زبردستی بھرتی کرنے لگے تو مراسیوں نے کہا صاحب اگر بعد ہم پر آگئے تو بہتر دشمن سے صلح کر لیں اب حالت ہی ہو چکی ہے کہ ہماری فوج بھارت کے دائے بازو کے موڈی بھکت میجر گورپ آریہ سے اپنا بیان چلوارے ہیں وہ اس وقت عمران خان کے خلاف بول رہا ہے اور سب کو کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان ہمارا بندہ ہے پاک فوج کو نقصان پہنچا رہا ہے اب ذرا آپ سوچیں کہ اسے پاکستان کی اتنی فکر ہے کہ وہ پاکستان کی قوم کو روز بتا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان اور پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے سارا بیانیاں وہی بنا ہے جو پاک فوج کے اندرونی حلقوں میں اس وقت عمران خان کے خلاف شروع کیا گیا ہے اور یہی کام انہوں نے ذلفقار لی بھٹو کے ساتھ کیا نتیجہ کیا نکلا کہ سندھی ان سے نفلت کرنے لگے کہ انہوں نے ہمارا لیڈر مارا عمران خان نے سکت پنجابیوں پختونوں ان سب کی ڈارلنگ معشوق بنا ہوا ہے اگر فوج مخالف آپ نے بیانیاں بنائے تو نوجوان جو اس وقت سترہ ہزار نوجوان اٹھانہ سال کے ڈیلی ہو رہے ہیں یہ ان پر مشتمل اٹھانہ سے تیس سال ستر فیصد ہے پاکستان کا یہ آپ کے مخالف ہوں گے اور خان کو ارمار دیا گیا تو یہ آپ کو جینے نہیں دیں گے اس لیے ان حرکتوں سے باز آئیں اور اپنے کرن ارجن کو بلوچستان یا کہیں بہاولپور کے کسی دور دلاز علاقے میں ٹرانسفر کریں جان چھڑائیں خان ایک بڑی سیاسی طاقت ہے تیرہ پارٹیاں الیکشن کمیشن آپ سب میڈیا مافیا ملکر الیکشن کروانے سے ڈر رہے ہیں اب عمران خان کے ٹائم عائشہ گلالہی آمیر لیاقت ہر طرح کے لوگ پارٹی میں آپ لاتے رہے اٹھارہ میں ٹکٹ دینے والے تھے آج دوسروں کے ٹکڑوں پر ٹکٹ کشکول میں ہاتھ لے کر کھڑے مانگ رہے ہیں پھر قدر اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ ٹھایا تو ملک سے بھاگ جائے گا لندن چلا جائے گا حکومت ہے تو جل سے نو اپریل عمران خان نے کہا کوئی رہ تو نہیں کیا اکیلہ ڈائری لے کر نکلا عمران خان دیکھیں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے گناہ گار بھی ہوگا اپنے بہت سارے وعدے بھی کر کے شاید بڑے بڑے نہیں پورے ہوتے ہیں بعض اوقات انسان سے لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک ہی دھن اس پر سوار ہے پاکستان کو آزاد اور ترقی آفتہ ملک بنانے اسے قدرت میں میں سوچتا ہوں کپڑے بھی شاید ایسے اتاہ کی ہیں کہ داغ جو ہے وہ خود بخود دھل جاتے ہیں اکثر میں سوچتا ہوں کیا وجہ ہوگی یقین ہے کیوں ہوئے اللہ کے اسی بہت زیادہ کرم نوازی حال کر دیا حاجی کا جس طرح محرم میں دیکھیں یزید کے اوپر شمر ربن زیاد سب کچھ کر رہے تھے وہ سارے لانتی لوگ ایسے گراؤن میں جو اس کے لئے کام ہوئے لیکن اصل لانت جو ہے وہ ڈریکٹ لوگ یزید کو بھیج رہے ہوتے ہیں بلکل وہی حالات ادھر اس وقت بننے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹوٹر پہ جو اوفیشل اکاؤنٹ تھا وہ ای ایس پی آر کے نام سے وہ پریس ریلیز جاری نہیں کرتا انہوں نے ایک نقلی اکاؤنٹ بلائے ای ایس پی آر اردو کے نام سے اور وہاں پر لکھتے ہیں آپ گالیاں نہ دیں دشمن خوش ہو رہے ہیں ایک زمانہ تھا پاکستان میں آپ کا پتہ ہے سینما میں فوجی افسران کو آدھی قیمت پر ٹکٹ ملتا تھا دوسرہ حسن نصار تھے کسی نے مزاہ وہ لکھا تھا کہ آدھا ٹکٹ اس لئے ملتا ہے ان کو سمجھ آدھی بات آتی ہے اب موجودہ حالات میں یہ بات سو فیصد درست ہے پریس کانفرنس سے یہ صحافیوں سے بیان بناتے رہی یہ بیانی اس طرح نہیں بنتے بیانی عوام میں مقبول ہوتے ہیں جیسے عمران خان کا بیانیاں جڑ پکڑ چکے ہیں نیو یارک امریکہ کے ٹائم سکوئر پر شہی درشت کی یاد میں لوگ نکلیں یہ ہوتا ہے بیانی میں شاید ایک سال کا تھا صرف علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی اس کیا سمجھ نہیں تھی بڑے ہوئے تو بھٹو کے عشق میں لوگوں کو دیکھا میرا ذات ہی کیا تھا شیخ مجیب بھٹو سے بہت بڑا لیڈر لیکن شیخ مجیب اور بھٹو دونوں محمد علی جناہ قید عظم کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے انٹرنیشنل لیول کا لیڈر قید عظم محمد علی جناہ کے وعدہ بگر قوم کو ملا ہے تو وہ اسی لئے اس کے دیوانے پر وانے مستانے بنے ہوئے ہیں انہیں مت چھیڑیں آپ رجیم چینج کے بعد دیکھیں پینتیس حلقوں میں زمنی الیکشن ہوئے تحریک انصاف اٹھائیس نو لیگ نو پیپلز پارٹی دو ایک ایم کیوں وہ بھی جو نے چھوڑا تھا شاید جی یو آئی اور جماعت اسلامی کچھ ملے نہیں یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کو چھوڑ کر یہ ساری ایک جھنڈے کے نیچے لڑی اب آپ عوام کی رائے اسے آپ ریفرینڈم کہہ لیں عمران خان کی پاپولیریٹی کہہ لیں حکومتی وزراء سے میری کچھ سے بات ہوئی اس دن وہ مانتے ہیں کہ عمران خان یہ بازی جیتا ہوا ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف اس وقت باقی جماعتوں سے کم اس کم بیس سال آ گیا ہے اور یہ دیکھیں چار مرتبہ ہمارے ملک میں مارشلہ لگا ہے چار مرتبہ جب بھی مارشلہ لگا سیول حکومت انتہائی غیر مقبول عوام نے مٹھائیاں بانٹی فوج کو ویلکم کیا ننانمے میں دیکھ میں نوازشیف کی حکومت ختم ہوگی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے سارے مٹھائیاں ختم ہوگی تو پورے شہر میں ستتر میں زیادہ لاکھ جماعتیں آپس میں لڑی تھی سیاسی جماعتیں فائدہ ہونے اٹھایا لگا دیا مارشلہ پیپلز پارٹی تھوڑی بند مضائمت کی لیکن بھٹو کی پانسی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو محشہ کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت بان کی سائد میں مشرف کا مارشلہ دیکھیں بقاعدہ ویلکم بینظیر بھٹو نے ویلکم کیا بقاعدہ وہ اپوزیشن میں تھی بینظیر کو پھر اس کا فائدہ بھی ہوا لیکن اس وقت مارشلہ لگانے والی فوج پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت غیر مقبول ہے اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے مقبول پارٹی غیر انعنیہ طور پر پاکستان میں مارشلہ لگا ہوا ہے یہ سب مانتے ہیں صرف اعلان کر دیں یہ بس ابھی دیکھیں نیک 30 عرب دفاعی بجٹ سے نکال کر عوام کی خلاف پروپیگنڈے عوام گھاس پھوس کھا کر ان کو پال رہی امران خان کے پروپیگنڈے پر یہ باپ کا مال سمجھ کر وہ بانٹ رہی ہے لوگوں کے اندر اور پھر امران خان پر اعتراض اب وہ شیباز شریف کیا کہتا ہے مارش میں آپ کو یاد ہو کہ چھے مہینے دیں میں ساری معیشہ جو ہے ایکسپورٹ پانچ سو ملین ڈالر تباہ ہر مہینہ ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ تقریباً ایک ارب ڈالر مہینہ ڈاؤن ہو رہے ہیں انفلیشن مارچ میں عالمی کمورٹری سپر سائیکل کی وجہ سے بارہ فیصدی اب دنیا کے حالات بہتر ہیں لیکن ہمارے حالات بتر کہاں پہ چلی گی ہماری انفلیشن بجھنے کیمتیں ساٹھ فیصد دو سو فیصد ہماری قیمتیں بڑھ رہی ہیں سندھ کے سلاب کی حالت دیکھیں ایک کھرب کا نقصان اور دنیا سے انہوں نے کیا کٹھا ہے کہ چند سو ملین روپے وہ دیتے نہیں ہیں انہیں پتے ہیں انہوں نے کیا کر رہے ہیں ابھی کینیڈا اور راجہ پرویز اشرف گیا اٹھا سٹھ لاکھ لگا کر بیس لاکھ ماں سے کٹھے کر گلایا بلاول ابھی تک موج بستی کر رہا ہوں جی ڈی پی فنانسنگ گیپ آٹھ شیریہ چھے فیصد سٹاک ایکسچینج ابھی صرف پچھلے ہفتے میں گیارہ سو پوائنٹس گری ہے فروری مارچ میں جو ہمارا دیوالیا ہونے کا کوئی دور دور تک چانس نہیں پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ تھا وہ آج ساٹھ فیصد ہو گیا ڈی فال ریٹنگ ہماری علمی بانڈ جاری کرتے تھے اب کوئی لے نہیں رہا ڈیرہ سو فیصد گری ہوئے اس لیے کہ لوگ پیسے ڈوب جانے کے خوف سے کہ یہاں ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے لے نہیں رہا انٹر بینک میں آپ کی کرنسی اوپن مارکر میں ڈالر دو سو چالیس کے بلکہ مل نہیں رہا دوست وہاں سے مجھے کہہ رہے یار حفیز دینی ہے بچوں کی ڈالر نہیں مل رہی آپ دیکھیں انکم پر کیپٹا ٹھارہ سو ڈالر تھی گر کے بارہ سو پر آگئی منفیکچرنگ چھبیس فیصد گری ہے اندازہ کریں زیرو شریعہ پانچ فیصد فورن ایکسچینج ریٹ سترہ ارب ڈالر آئی ایم ایم ایف اور چین کا علاقہ کرزہ مل چکا ہے اس کے بوجود ساتھ اس پر دیکھیں جنرل باجوا صاحب اور شباز شب اچھل اچھل کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے اور یہی وجہ ہے عمران خان کا یہ لانگ مارک نہیں یہ ایک متحرک جلسہ ہے یہ جلسہ ہے جو چل رہا ہے پیٹرول کی قیمت پندر دن پہلے کام ہونی تھی خاد پر گیارہ ہزار روپے کی بوری بارہ ہزار روپے چلی گی نوے فیصد لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں یہ کسان پیکج ہے کیا یہ جو عمران خان کا ڈیزائن تھا دیا گیا تھا کہ میڈل من کو نکال کے انہوں نے اب چار سو ارب ڈال کے اپنا نام اوپر اپنے تھوبلے لگا کر لانچ کر دینے کام کے ایسی طرف لفافہ صحافیوں سے بس جو ہم بڑا کچھ کر گئی بڑا کچھ ہم کر گئے حامر میر اپسار عالم دیکھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ملک چھوڑ کر نہیں بھاگئے یہ باقی سارے بھاگئے ان کے کیونکہ انہیں اس وقت سپورٹ تھی اداروں کی حامد میر نے گولی لگی تو دیکھیں آٹھ گھنٹے جیو پر زہیر الاسلام جو آئی ایسیف کے چیف تھا اس کی تصویر لگا کر اسے دنیا بھر میں دہشتگرد قرار دیا گیا دیکھیں کیا کیا ان لوگ رجیو کا حامد میر نے کہا ان کے گھر کی میں باتیں بتاتا ہوں ان کی خواتین کے بارے میں آٹھ بھین نے اس کو سائیڈ پر کیا بعد میں کوئی ہاتھ نہیں لگایا واپس آگئے سپورٹ تھی باقی دیکھیں عرشد شریف امران ریاض ان لوگ پس تو ویزے تک نہیں تھے کسی ملک کے ابھی وقت لڑکی سہدہ پیچاری کنٹینر کی بیچھے بھاگ رہی تھی ورکنگ جنرلز کو تنخواہ تک نہیں یہ لوگ دیتے میڈل کلاس کے لوگ جو ہیں عمران ریاض یہ سارے آج شورت کی بلندیوں تک پہنچے یہ حضم نہیں ہو رہے ان سے ابھی شاہین صاحبائی نے جو بات کی کہ لانگ مارس کے شروع میں عرشد شریف، سمی ابراہیم، صابر شاکر، عمران ریاض ایمد صدیق جان کو ان لوگوں کو راستے سے اٹھانا تھا عمران ریاض نے بھی دکھائی دائیں اور ماری بائیں دبائی ملک چھوڑ کر ایک پلان بڑے ملظم طریقے سے خبر چلائی اور پھر وہ کہاں کنٹینر کے اوپر سے نمودار میری ذاتی رائعہ کے صحافیوں وہ دیکھیں سیاستدانوں سے دور رہنا چاہیے لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ہر صورت میں سیاسی جماعت کا آپ کارکن بن کے لڑے ہیں کیوں آپ صحافی ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے اس طرح نہیں نکلتے ہیں عمران ریاض کے پیچھے نکلیں اور باقی کس کے پیچھے کون نکلے گا عمران ریاض سیاست کے صحافت کی اس وقت بلند مقام پر ہے رفاعی کام بھی کر چکا ہے عوام میں لوگ محبت بھی کرتے ہیں اعتماد بھی کرتے ہیں اگر وہ سیاست میں عمران خان کے ساتھ تحریکی انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو دیکھیں بلا جواز مقدمے گرفتاریاں مار پیٹ تشدد دوسرا اس کا جو اصل کام عوام کے ساتھ جڑ چکا ہے وہ جانتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں میری جو اطلاعات ہیں لوگ آفر تو آئی ہے ابنان راست کو پتہ نہیں اب ایکسپٹ کرنا نہ کرنا ہے اندر کے معاملات وہ خود ہی جانتے ہوں گے لیکن اس پر نہ سوچنا چاہیے روف کلاسرا کا صدیق جان پر کالم پڑا بڑا گھٹیا کام تھا اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا کہ دونوں کی خیر بار صدیق جان اچھات بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا لڑکا ہے اپنا خاص کہا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ